موسیقی 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 کریم نہیں ہے تو یہ ہے جی ایک اور وی مین کا یہ ایک اور ہے جی کلینر میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں پہلے آپ اس کی پکچر لے لیں پھر آپ یہ نہ کہنا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا تو یہ وی مین کا ہے جی گلاس کک ٹاپ اگر آپ دیکھیں گے اس کو پر سیم وہی گلاس ٹاپ ہی بنی ہوئی ہے جو میرے گھر میں ہے جو میرا چھولا ہے سیم وہی والی یہ والی بنی ہے اس کا مطلب ہے یہ اسی کے لیے ملتا ہے تو میں یہ بھی use کرتے ہیں آپ کو اراؤن 10-12 ڈالر کے ملتا ہے اور یہ کلینر ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ہو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو بلیچ کوئی بھی گھر میں بنا ہوا بلیچ یا وینگر وارٹر use کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی گلاس کلینر کچھ بھی آپ کو بس لیکوڈ چاہیے ایسے آخری فائنل ٹچیس کے لیے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کلین کیسے کرتی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں دونوں چیزیں use کروں گی ورنہ normally جو بھی میرے پاس available ہو میں وہ use کر لیتی ہوں اگر آپ کو یہ ایک بھی خرید لیں گے تو آپ کا چولہ اس سے اتنا ہی صاف ہوگا جتنا میرا چولہ صاف ہوتا ہے میں نے اس کو کیا کیا اچھے سے میں نے اس کو spread کر لینا ہے spread کرنے کے بعد کسی بھی sponge کے ساتھ ہم نے اس کو evenly spread کرنا ہے ابھی دیکھیں یہ lines میں گیا ہے میں ہاتھ use نہیں کر رہی میں بس ایسے کو sponge لے لیا یہ میرے پاس ہے جی وہ steel کا sponge ہوتا ہے جو ہم steel کے برتنوں کو لیا یا ان کو صاف کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو یہ میں چولے کے لیے ضرور رکھتی ہوں اس کو بس میں نے اس طریقے سے evenly spread کر کے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کا wait کریں گے کچھ دیر کے لیے ہم نے اس کو چھوڑنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں 10 to 15 minutes اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ dry ہو چکا ہوگا تو یہ آپ دیکھ لیں میں نے اس کو spread کیا اب ہم wait کریں گے 10 minutes 10 minutes کے بعد آتی ہوں اور آپ سے ملتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی کیونکہ ہم نے next کیا کر رہا ہے تو تقریباً 10-15 minutes ہو چکے ہیں اب یہ اگر آپ دیکھیں تو بلکل dry ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے تھوڑا سا پانی آپ ڈال دیجئے گا جو regular پانی ہوتا ہے کوئی گرم تھنڈا پانی نہیں regular پانی بس میں نے اس پہ ڈال دی اور اب وہ ہی sponge جس سے میں نے اس کو spread کیا تھا میں نے اس کو مانجنا start کرنا ہے تو جتنی غصہ جتنی آپ کو کسی چیز پہ کوئی کچیچیاں آئی ہیں نا ساری کچیچیاں آپ اس پہ نکال دیں ہاتھ چلاتے جائیں circular motion میں ہی میں زیادہ کرتی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو پاس circular motion میں نہیں کرنا کوئی آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے clean کرنے کے لئے تو آپ اس سے بھی clean کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے بڑی ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کے لئے جو tip ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو daily صاف کریں اگر آپ اس کو اتنا صاف کریں گے نا ایک ہفتے کے بعد تو آپ کی مت ماری جائے گی اگر آپ اس کو daily اتنا صاف کریں گے دو سے تین منٹ لگیں گے اور آپ کا چولہ بالکل clean ہو جائے گا اب ہمیں اس گھر میں خیر سے اتنے سال ہو چکے ہیں اور آپ یقین کریں کہ میں اپنے friends کے گھر جاؤں جو میرے سے بعد ان لوگوں نے گھر خریدے نئے appliances کے ساتھ وہ لوگ move in ہوئے لیکن اگر میں ان کے چولوں کا حال دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے سچ میں بتاؤں آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ clean نہیں کرتی کرتی ہیں لیکن وہ اتنا اس کو build up کرتی رہتی ہے چیزوں کو کہ جب وہ cleaning کرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر رہ ہی جاتا ہے میرے اس چولے پہ ایک دو نشان ایسے ہیں جو کہ آپ پتیلیوں کے نشان ہوتے ہیں بہت زیادہ پتیلیاں رکھ رکھ ہم کھانے پکاتا ہے نا بڑے بڑے پتیلے دعوتیں کرتے ہیں تو وہ نشان تو بڑے natural ہوتے ہیں وہ آپ کے چولوں کے اوپر آ ہی جاتے ہیں اس سے آپ لوگ avoid نہیں کر سکتے لیکن جو اس کے علاوہ جو mess ہوتا نا چولے پہ اس کو آپ بالکل avoid کر سکتے ہیں اگر آپ اس cleaning کو everyday cleaning بنا لیں تو اپنے زندگی کے پانچ منٹ نکالا کریں روز اور اس طریقے سے clean کریں آپ یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گے پہلے میں نے ایک ٹیشو لیا تھا اور اس کو میں نے صاف کیا اب میں نے یہ wet کیا ہے ٹیشو اور اس کو میں صاف کرنی ہوں اور آپ دیکھ لیں حالانکہ میرا چولہ اچھا خاصا گندہ ہو گیا لیکن پھر بھی یہ بہت ساف سترا ہوگے کوئی آئل کوئی چیز اس پہ نہیں ہے اور ہم اس پہ final touches کریں گے final touches ہم نے کیا کرنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کوئی بھی cleaner میں تو یہ ہی کرتی ہوں مجھے method کا cleaner بہت بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا cleaner ہے جو all purpose ہے گیا glass cleaner ہے وہ بھی آپ اس پہ use کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہماری wall ہمارے چولے کی جو top side ہے اس کو بھی clean کرنا اور یہ میں actually جس دن بھی کوئی آئلی فوڈ بناتی ہوں تو پھر تو ضرور کرتی ہوں نہیں تو weekly basis پہ میں اس طرح سے cleaning کرتی ہوں اور اس کے علاوہ اس کے جو ہود ہوتی ہے اس کو بھی clean کرنا پڑتا ہے وہ میں کرتی ہوں جس دن میں نے detail cleaning کرنی ہونا جس دن میرے پاس کوئی ایک دو گھنٹے کا ٹائم ہو تاب میں پھر overall سب کچھ clean کر دیتی ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس stove کو clean کرنا تو میں نے اس کے جو switches یہ کہیں گے اس کو کیا بولیں گے جو بھی بولیں گے جو ہے یہ ہی اس کو میں نے remove کر دی یہ گول گول سے button سے ہوتا ہے میں نے کو remove کر دیا میرے removable ہیں i have no idea کہ سب stoves کے ہوتے ہیں میرا removable ہے تو میں نے اس کو remove کر دیا آرام سے اور آرام سے آپ دیکھ لیسکے میں cleaning کروں گی اور کوئی اس کے اوپر ہم نے نہ نشان چھوڑنا ہے نہ کوئی oil چھوڑنا ہے ہم نے اس کو ایسے clean کرنا ہے جیسے ابھی یہ بالکل ابھی آپ نے منگوایا ہو کسی store سے میں یہ سارا کام جو کرتی ہوں یہ میں سارا کرتی ہوں kitchen towels میں use کرتی ہوں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے kitchen paper towels میں use کرتی ہوں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ soft سا کپڑا لے سکتے ہیں کوئی soft سا towel لے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک خرابی ہے جب نیا ہوگا تو تو بہت اچھا ساف کرے گا لیکن جب اس کو wash کر کے دوبارہ use کریں گے تو وہ اتنا اچھا ساف نہیں کرتا اس سے آپ کے چولے پر lines پڑ جاتی ہیں تو وہ ایک گلاس لوگ کہنا وہ آپ کو نہیں ملے گا تو میری tip تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی tissues paper towels وہ چیزیں use کریں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی اور چیز کو بھی آپ try کر ہی سکتے ہیں اب آپ دیکھیں ہم نے back splash and stove کو back side سے ہم نے clean کر دیا اب جو final جو look ہے وہ دے گا یہ ہمارا glass cleaner یا all purpose cleaner کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس سے آپ کا glass look آئے گا یہ آپ یقین کریں میں جتنی دفعہ دن میں cooking کرتی ہوں جب بھی میرا stove ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اسے clean کر دیتی ہوں یہی reason ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ گندا نظر نہیں آتا اور یہ film کے لیے نہیں کرتی آج film تو میں آپ کے لیے کر رہی ہوں ورنہ میں نے اس وقت اس کو recipe چکے بنائی تھی اتنا oil تھا تو مجھے یہ clean کرنا ہی تھا جناب رات کے 10 بجے آپ کی محبت میں یہ cleaning کا ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنایا امید کرتی ہوں آپ کو help کرے گا میرے چھوٹے چھوٹے hacks اور میرا یہ method جسے سے میں اپنے چولے کو clean کرتی ہوں تو جناب اس کے علاوہ آپ نے پوچھا تھا کہ گل gas and جو electric stove میں کیا فرق ہے تو جناب میں نے جب سے میں کینیڈا آئی ہوں میں نے کبھی gas stove use نہیں کیا وہ تیز ہوتا ہے نہیں تیز ہوتا مجھے کوئی idea نہیں ہے جب ہم نے یہ گھر خریدا تھا اس میں جو وائرز تھی جو اس میں gas pipe نہیں تھی stove کے لیے میں بچپن سے وہی عادت تھی gas کے چولوں کی تو میں نے یہاں use نہیں کیا اس لئے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ رائے نہیں دے سکتی لیکن اس چولے سے میں خوش ہوں ایسا نہیں ہے کہ مجھے مشکل ہوتی ہے سالوں کا ساتھ ہے تو آپ تو ہمیں عادت بھی ہو گئی ہے تو بس جناب آپ یہ دیکھ لیں کا final look اور آپ دیکھیں کیسا صاف ستھرا ہو گیا اس کی صفائی صرف ایک دفع کرنے سے ایسی نہیں ہوئی کیونکہ میں ایوری ڈے کرتی ہوں اس لئے میرا چول آپ کو ایسے نظر آتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپنی لائف کا تھوڑا سا ہی ساتھ چار پانچ منٹ آپ ڈیلی اپنے چولوں کو دے دیں کلیننگ کر لیا کر اور آپ لوگ دیکھیں گے ریزلٹ کی لوگوں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے سٹوپ کو کیسے کلین کرتے ہیں اپنی بیک سپلیش کو میرے کیپنیٹ سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ایکچولی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سٹینلیس ٹیل کے اپلائنسز اور آلویز یہ اتنا شاہن کرتے ہیں کبھی گندے نظر نہیں آتے تو کیسے تو جناب یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اس کے پیدے صرف اور صرف میری محنت ہے اور وہ محنت آپ کو جب نظر آتی آپ لوگ اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہی زیادہ خوشی ملتی ہے تو جناب دیکھ لیں آپ کو اس ٹوپ کی کلیننگ کے ساتھ آپ کو دکھا دوں کہ گھر بھی دیکھیں کیسا میں نے چمکا دیا ہے کوئی آپ کو ذرہ کوئی چیز نہیں نظر آرہی فریچ بھی کلین ہے اور یہ دیکھیں برتن میں نے سارے دھو دی اور یہ والے دھولے وہ برتن پڑے ہیں میرا چاپنگ بورٹ دھولا ہوا پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں سارا گھر ساف ستھرا سپورٹ لیس الحمدللہ صبح اٹھوں گی تو آپ سوچیں کتنی اچھی کچن میں میں ووک ان کروں گی ارلی وارننگ میں تو بس جناب یہی تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولوگ آپ کو کافی انفرمیٹیو لگا ہوگا آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس ملی ہوں گی ان ٹپس پہ عمل کیجے گا اور پھر مجھے دعائیں دیجے گا تو لیتی ہوں جناب آپ سے اجازت ملتی ہوں کل آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک اور نیو ولوگ کے ساتھ جب تک رکھے گا آپ اپنا خیال ہمیں رکھے گا آپ اپنی دعاوں میں یاد ٹیک کیر جی اللہ حافظ